اب کچھ میں باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کی اپیسوڈ سپیشل ہے میں آپ سے کچھ اپنی جرنی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور کچھ لیسنز آئیب لرنڈ دیکھیں دس بیوٹفل جرنی ایٹیس سچ بیوٹفل جرنی کہ ایڈونٹ نو کہ میں اس کو وہ کونسا ایڈجیکٹیو دوں وہ کونسا ورڈ کہوں اس جرنی کے بارے میں نو ورڈ کن ایکچولی ڈسکرائب دس جرنی the beauty of this journey way back in 2007 جب میں دین سے دور تھا ایک عام کیرلیس ٹینیجر تھا نمازیں پڑھتے تھے کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ سیریسنس نہیں تھی جو ہونی چاہیے تو way back in 2007 the first time I opened the Quran قرآن کو میں نے کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا بہت ہی tough phase تھا depression چل رہی تھی and I started to go through the Quran اور سورہ عالی عمران کی verses مجھے بھی ویعاد ہیں یہی جو میں نے آپ کو بتائی کہ غم نہ کرو ہمت نہ ہرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو that was the moment that was the moment کہ قرآن سے ایسی لگن میری develop ہوئی کہ میں نے کہا کہ بس اب قرآن کو میں نے سمجھنا ہے تو شروع میں بہت سے mentors ہیں Dr. Zakir Naik Dr. Israr Rahimahullah and you know Shaykh Ahmed Didad yes جن کو میں نے سننا شروع کیا everyone inspired me in their own capacity Dr. Zakir Naik حفظہ اللہ سے مجھے جو passion develop ہوا دعویٰ کا اور جو pride آیا being a muslim تو that actually instilled a desire in me to do دعویٰ to become a die that came from there and then obviously Dr. Israr Rahimahullah سے مجھے یہ inspiration ملی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کو realize کرو اور یہ inspiration ملی کہ یود کا کتنا بڑا رول ہے because Dr. Israr علامہ اقوال کو بہت quote کرتی ہے تو میں نے Dr. Israr کے lectures کے through شکوہ جوابِ شکوہ سنا YouTube پہ clip ہے شکوہ جوابِ شکوہ کا بہت زبردست clip ہے that literally touched my heart اور اس نے مجھے بہت inspire کیا اس point پھر Dr. Israr نے جو میری آنکھ کھولی spiritual آئی جو روحانی آنکھ ہے جو بہت سے لوگ کی بند ہوتی ہے material آئی صرف کھلی ہوتی ہے روحانی آنکھ بند ہوتی ہے he is the person actually he opened that eye of mine اسی طرح میں شروع میں تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی رہا ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے میں نے commitment سیکھی ان سے میں نے دین کا کام کرنے کا جذبہ سیکھا they are super super committed ہم جایا کرتے تھے سہروزے پہ جایا کرتے تھے یونیورسٹی ٹائم میں ان سے میں نے manner سیکھے ماشاءاللہ ہر انسان ہر جماعت اپنی capacity میں اچھا کام کر رہے ہیں یہ ایک unfortunate بات ہے کہ پاکستان میں انہیم شور کہ انڈیا میں کچھ فرقہ واریت پائی جاتی ہے لیکن majority لوگ ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہتے ہیں فرقہ واریت کے ان جذبات سے بری ہو کے ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہتے unfortunately کچھ لوگ کی وجہ سے فرقہ واریت جو ہے وہی سپریٹ کرتی ہے پھیلتی ہے اس کو جاگر کیا جاتا ہے تو بہرحال میں نے بہت کچھ دیکھا میں نے almost ہر جماعت کو دیکھا میں ان میں بیٹھا جہاں سے کچھ لے سکتا تھا وہاں سے وہ لیا تو یہ پہلا learning point آپ سب کے لئے ہے کہ never be biased مستقیم اللہ سیدھے رستے پر چلانا and trust me you will find اللہ تعالی how miraculously he will take care of all your affairs آپ کی direction اللہ سیدھے کر دے گا اگر if I look back at my journey بارہ سال تک 2007 میں I woke up and then I started learning Islam starting getting attracted towards Islam ان تیرہ سال میں اللہ نے مجھے ایسے ایسے سکولر سے ملوایا out of nowhere ایسے ایسے لوگوں سے connect کروایا سوشل میڈیا پہ ہر organization میں بیٹھنے کی توفیق دی ہر ایک سے سیکھنے کی توفیق دی سب سے سیکھو جہاں سے آپ کو بہت اچھی بات مل رہی ہے اچھی چیز مل رہی ہے امیٹیٹ کر سکتے آپ لے لیں اقیدہ پہ compromise نہ کریں اقیدہ is very important but bias نہ کسی کے لئے نفرت نہ رکھیں اپنے دل میں کسی کے لئے ظاہر ہے کہ فرقہ واریت کے جذبات نہ رکھیں اپنے دل میں تو یہ journey میں میں حیران ہوتا ہوں کہ sometimes I feel کہ اللہ سبحانہ و تعالی was preparing me اور یقین کریں this is so emotional when I look back کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کچھ ایسی مشکلات بھی face کرنی پڑی life میں اب when we look back تو I realize کہ pain is necessary and pain was necessary you know رسول اللہ نے کتنا painful time گزارا ہمارے نبی پہ ہر test trial آیا but it actually prepared him for the big task جس نے pain نہیں دیکھی ہوتی وہ شاید لوگوں کی pain نہیں سمجھ سکتا اس طرح سے تو when I look back everything makes sense every dot is connected and I am amazed کہ کس طرح اللہ تعالی نے self motivated رکھا there was a time کہ علماء سے اتنی محبت پیدا ہوگئی اور ابھی بھی ہے سما الحمدل اللہ کہ میں علماء سے ملنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر آتا تھا اور ریگولر لی آتا تھا سارا time جو ہے وہ نکال کے proper preparation کر کے کہ میں نے ان سے سوالات کرنے میں نے ان سے سیکھنا ہے میں نے ان کی محفل میں بیٹھنا ہے and there is this one person جن کا میں بہت احسان من ہوں Dr. Hafiz Anas نظر جنہوں نے مجھے بہت سکھایا اور یقین کیجئے کہ علماء کی صرف body language دیکھ کے آپ بہت کوئی سیکھتے ہیں ان کی answer کرنے کی طریقے سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں تو ان کی body language سے ان کے answer کرنے کے طریقے سے ان کی dealing سے میں نے بہت کچھ سیکھا and he was so dedicated کہ جب میں انہیں کہتا تھا وہ time دیتے تھے even though سپر دوپر busy ہے he is a big scholar in lahore میل اللہ bless him جب میں نے ان سے time مانگا he gave me time اور نہ صرف time بہت احسن انداز سے time دیا سکھایا بتایا ہر چیز correct کی جب میں نے ان سے پوچھا ایک ایک چیز manners کے حوالے سے body language کے حوالے سے گفتگو کے حوالے سے دین کے فہم کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو میں آپ بتانا چاہتا ہوں اپنی جرنی سے scholars کو neglect نہ کریں scholars کی محفلوں میں بیٹھیں scholars کے پاس جائیں I know today is the age of youtubers today is the age of you know mashallah youth club میں آپ دیکھتے ہیں dyes ہیں youth club میں آپ زیا بھائی دیکھتے ہیں طوحہ بھائی دیکھتے ہیں علی بھائی ہیں مغیرہ بھائی ہیں وجی بھائی ہیں and myself but we are all students of scholars ہم خود سے نہیں آئے ہم علماء کے پاس گئے ہم نے علماء سے سیکھا ہے ہم نے علماء سے جا کے برکات لی ہیں ہم نے علماء سے جا کے ان کی دعائیں لی ہیں تو علماء کو ignore نہ کریں علماء کے پاس چاہیں صحیح اگر solid دین آپ نے سیکھنا ہے فہم لینا اپنے دین کا ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو فہم علماء سے سیکھ ہے وہ ہی آپ تک پہنچ چائیں تو تمام علماء کی عزت کریں کیونکہ علماء اللہ کے ولی ہیں trust me وہ بہت کچھ اپنا spend کر رہے ہیں اور وہ ہجروں میں بیٹھے ہیں اور وہ وہ بیٹھ سٹوڈنٹس کو بے لاؤس پڑھاتے ہیں تو میری سیکنڈ اڈوائز ہے کہ علماء کے پاس جائیں علماء سے سیکھیں انشاءاللہ we are motivators we will tell you yes ہم بھی آپ کو بتائیں ہم وہ ہی بتائیں جو ہم نے اپنے teacher سے سیکھا ہے we try our best کہ ہم اس انداز سے بتائیں کہ آپ لوگ motivate بھی ہوں آپ لوگ attract بھی ہوں towards the deen of اللہ سبحانہ وطاللہ تو یہ اللہ نے ہمیں زریعہ بنایا ہے وہ چیز آپ تک پہنچانے کا اللہ تعالی ہم سے قبول کریں اور اللہ تعالی اسی طرح ہمارے through بھی ہمیں بھی ہماری family والوں کو بھی اور آپ سب کو بھی motivated رکھیں انشاءاللہ